ریپورٹ کر رہے ہیں جڑھا والا سے میاں عثمان سا کے آج جڑھا والا میں امن واک ریلی نکالی گئی جس میں اے سی جڑھا والا اس پی جڑھا والا بلال سلہری ڈی ایس پی جڑھا والا تارک محمود امن کمیٹی جڑھا والا سے سکندر حیات زکی مفتی محمد یونس رزوی محمد ازغر نوری اور ان کے علاوہ مسیحی پادریوں اور مسیحی برادری کے لوگوں نے شرکت کی ایسسٹنٹ کمیشنر نے اپنے بیان میں کہا سولہ اگست کا سانحہ بہت دردناک تھا جسے پاکستان کا سیاہ ترین دن کہا جا سکتا ہے ایس پی جڑھا والا بلال سلہری کے بیان دیا مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا گیا ہے قرآن کریم کی بے خرمتی کی جس کے مقابلے میں مسلمانوں نے جذبہ ایمانی میں چرچز اور انجیل پاک کی تخیم کی جو کہ سراسر غلط ہے ٹی ایس پی جڑھا والا تارک محمود نے کہا کہ چھہتر سال کی تاریخ میں امن والے شہر جڑھا والا میں پہلی بار ایسا واقعہ پیش آیا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے انشاءاللہ ہم اس شہر کا امن تباہ نہیں ہونے دیں گے جس جس املاک کو نقصان پہنچایا اسے ایک ایفرے کردار تک پہنچائیں گے ریلی ایسی آفس جڑھا والا سے شروع ہو کر پریس کلپ آگ کے اختتام پذیر ہوئی ریلی میں موجود شرکان پاکستان زندہ بعد مسلمان ایسائی امن کے نعرے لگائے امن واک ریلی میں خصوصی شرکت صاحب زادہ حکیم اشفاق احمد تاجر برادری جڑھا والا وکلا برادری جڑھا والا اور صحافی برادری نے خصوصی شرکت کی میاں عثمان ساکی تحصیل رپورٹر ایال کیو نیوز جڑھا والا